پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو مسئلہ تو ہمارے ہاں ہیں شخصیت کی بقا کے لئے جنگ لڑتا ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہمارا ملک تو مسائلستان ہے پاکستان کی بجائے اگر ہم اس کو مسائلستان کہیں اس لیے کہ بنیادی مسائل جو ہے شروع سے چلے آ رہے ہیں آج تک ہیں جیسے حل ہونا چاہیے اس طرح حل نہیں ہو رہے لیکن شاید حل کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہی نہیں گئی شکر ہے پھر بھی بہت سے ٹھیک ہے اور بہت کچھ اچھا بھی ہے لیکن اہداف حاصل نہیں ہم نے منحرس القوم اور منحرس الملک سب سے بڑی دو بنیادی چیزیں ہیں جو انسانوں کی ضرورت ہے یا کسی بھی سوسائٹی کسی ملک کسی قوم کی ضرورت ہے جن کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے رب جعل حاذ البلد آمن ورزق اہله من الثمارات کہ آمن ہو اور روزگار ہو کھانے پینے کے اعتبار سے کوئی بھوک افلاس قادصالی اس طرح کی چیزیں نہ ہو لوگ خوشحال ہوں سارے لوگ خوشحال ہوں خوشحال ہوں آمن میں ہوں اب آمن میں ہوں تو لوگ پھر اور روزگار کے مواقع لوگ اپنا کماتے ہیں اپنا پیٹ پالتے ہیں بچے پالتے ہیں اپنی زندگی مزے سے اور جس طرح خواہشات ہوتی جائز ان کے دائرے میں گزارتے ہیں لیکن امن نہ ہو تو سب سے بڑا مسئلہ تو بدمنی ہے اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کے ملک کی معیشت تباہ ہے یا بہروزگاری ہے اس حوالے سے اگر پریشانی ہے تو بہت بڑی پریشانی ہے جس کو ہم بھوک اور افلاس کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو مسئلے تو ہمارے ہاں ہیں کہ مہنگائی بھی ہے بہروزگاری بھی ہے اور اس لیے بدمنی بھی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد یعنی ہمارے ذہین طبقہ آپ دیکھیں انہوں نے ملک چھوڑ دیا جو جا سکتا تھا وہ چلے گی جو نہیں جا سکتے وہ پڑے ہوئے ہیں سے رہے ہیں تو آج تک یعنی ہم اپنے قوم کو کھلا نہیں سکے ہیں اور امن نہیں دے سکے ہیں اور ایک حد تک ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہماری زندگی جو ہے نا دوسروں کے ہاں گروی رکھی ہے کہ وہ ہمیں لینی پڑتی ہے کچھ مزید دے کر جیسے آئی ایم ایف ہے مثال کے طور پر ہماری معیشت ان کے رحم و کرم پر ہے اور اس کی بنیادی وجوہات اگر ہم تلاش کرے تو وہ ہی ہے کہ جس نظریاتی اساس پر ہمارا ملک بنا اس اساس کو ہم نے چھوڑ دی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا دو قومی نظریات کے بنیاد پر بنا تھا ہم نے جھوٹ بولا تھا وہ وعدہ ہم نے نبھایا نہیں اور وہ آہد ہم نے پورا نہیں کیا تو پھر ہاں کیا ہوا اللہ کی نالازگی سامنے آئی اور بھوک اور افلاس میں ہم مقتلع ہو گئے اور غیروں کے رحم و کرم پر چلے گئے اب اگر وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں تو ہمارا ملک چلتا ہے قوم چلتی ہے ریاست چلتی ہے یہاں پر اسلامی نظام نافذ ہو بھی جاتا جو اگرچہ ناممکنات میں سے ہے اس لیے کہ جب لیاقت علی خان نے علماء سے کہا تھا کہ بھئی کون سا اسلام کسی نے کہا جی اللہم اقبال کا اسلام ہونا چاہیے کسی نے کہا مہدودی صاحب کا اسلام ہونا چاہیے پھر پانچ چھے مقاتب فکر آ گئے انہوں نے کہا جی ہمارا اسلام ہونا چاہیے انہوں نے کہا جی آپ سب آپس میں اتفاق کر لیں پھر وہ اکیس نکاتی علماء نے اپنا ایک ایجنڈا پیش کیا تھا تو اسلام اگر آ بھی جاتا تو کیا خود بخود لوگوں کو روزگار بھی مل جاتا امن بھی ہو جاتا لوگ خوشحال بھی ہو جاتے جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرون اولہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے خود نبی پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں صحابہ اکرام فقر و فاقع پر داشت کر رہے ہیں تو کیا کوئی الادین کا چراغ آ جاتا اسلام نافذ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے نا بڑا ہم سوال ہے آپ کا اور اس پر بہت بولتے بھی ہیں مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ دو قومی نظریہ کے بنیاد پر ہم سارے پاکستانی ایک قوم کے افراد ہیں یعنی پنجابی پتھان سندھی کوئی تقسیم جو ہے نا وہ صرف ایک حسن ہے باقی ہم پاکستانی ایک قوم ہیں لیکن مسلم قوم کے حیثیت سے ہم سامنے نہیں آئے یعنی ہماری وہ قومی جو بنیاد تھی نا وہ ڈاماڈول ہوگی یہ جو اس طرح کے باتیں ہوتی ہیں نا یہ تو میں سمجھتا ہوں وہی بیرونی ایجنڈا ہے جن لوگوں نے پاک و ہند کو تقسیم کیا اور جنہوں نے ہمیں غلام رکھا تھا اور پھر ہمیں ازادی دی انہوں نے ایسا ایک کچھ رکھا اس ملک میں کہ یہاں جب بھی اسلام کی بات ہوگی اسلامی نظام کی بات ہوگی تو ہم یہ ایشو اٹھائیں گے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمیں گھر میں رہتے ہیں بہت سارے ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ گھر میں افراد ہوتے ہیں ایک کی کوئی سوچے دوسرے کی کوئی سوچے تیسرے کی کوئی سوچے آٹھ دس افراد خانہ سوچوں کے مختلف ہونے کے بوجود مشترک ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک شجر کے سے ان کا تعلق ہے تو دیکھیں اختلافات تو ہوتی ہے تو حسن ہے یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں سعودیہ میں کے اختلافات نہیں ہیں جو ترقیفتہ ممالک ہیں وہاں بھی سارے اختلافات ہیں جتنے بھی فرقوں کے اختلافات ہیں مذہبوں کے اختلافات ہیں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ اس کو بھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ورنہ ہمارے سنجیدہ لوگوں نے تمام مقاتب فکر نے کئی دفعہ جمع ہو کر اپنے مشترکات کو جمع کیا ہے کہ یہ ہماری احساس ہے اس پر ہم ایک قوم کے حصیت سے آگے بڑھیں گے نظام نافذ کریں گے پھر کیا مسئلہ تھا جب وہ متفق ہو گئے جو مختلف تھے وہ متفق ہو گئے مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن پھر بھی کچھ اربعہ بے اختیار ہوتے ہیں اب کن کے اشاروں پر وہ ایسا کرتے ہیں یہ پھر ایک معاملہ ہے کہ پھر ہونے نہیں دیتے